اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بلکم ٹو مر یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میری لائف کا فرس ایور ویلوگ شوٹ کر رہی ہوں اور وہ بھی کسی خاص مقصد کے لیے ہے کیونکہ آج ہم فیملی ڈینر پہ جا رہے ہیں آفٹر سو مچ لانگ ٹائم بابا کی ڈت کے بعد شاید یہ پہلا فیملی ڈینر ہو کا بہر تو میں نے سوچا کیا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے اس سے پہلے کہ جاننے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے اس سے پہلے ہم اپنے کپڑے وغیرہ نکالیں گے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا تو سب سے پہلے ضروری ہے ہمیں اپنے فیس کے اوپر کچھ لگانے کے لیے فیس کے اوپر لگانے کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے فیس ووش جو سب سے بیسٹ فیس ووش ہے اور میرا ایکسپیرینس تو اس کے لیے بہت بیسٹ ہے اور میں بھی آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی کہ وہ فیس ووش آپ لوگ یوز کریں میں آپ کو اس کی پکچر دکھاتی ہوں کہ وہ فیس ووش کونسا ہے اس سے آپ کی جو ایکنی ہے وہ ساڑی آپ کی ختم ہو جائے گی اور اور آپ کے ڈارک سرکلز آپ کے جو سپورٹس ہیں یا اویلی ہے یا ڈرائے ہے وہ سارے اس کے اندر اتنے اچھے مطلب کے انگریڈینٹس ہیں کہ آپ کے فیس ووش سے آپ کے فیس کو بہت زیادہ وہ فریش رکھتی ہے اور آج کی سوٹیو میں میں آپ کو شیئر کروں گی کہ آج ہم ڈینر پہ کہاں جا رہے ہیں کیا کھائیں گے اور کیا پہن کے جاؤں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور چلے ڈرس نکالنا بہت مشکل کام ہے اور اس میں مجھے بہت ٹائم لگنے والا ہے تو لٹس کو اوکے جو فیس ووش ہے وہ ہے یہ اکنی کلیر کا فیس ووش ہے یہ بہت بیس فیس ووش ہے اور بہت کم پرائز میں آپ کو یہ اویلیبل ہو جائے گا اس میں آپ کو آئیل کنٹرول فورملہ بھی نظر آئے گا اس کے جو فیچرز ہیں یہ سارے اوپر لکھے میں ہیں فیچرز مینز کے اس کے بہنی فیٹس کیا کیا ہیں ہائیلی مویسٹرائزنگ افیکٹ سوٹیبل فور ایکنی سکیئر سپیشل فورملہ فور ایکنی سکن بیسٹ جو ہے اس کا نام بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ایکنی کلیر ہے یہ ایکنی کلیر کا مطلب کے جو فیس ووش ہے یہ آپ کے فیس کے سارے جو ایکنی ہے آپ کے جو اس سائٹ پہ جو اس سائٹ پہ وہ سارے جو ہے وہ آپ کے ختم کر دے گی اور جو آپ کے سپورٹس جو کھلے ہوں گے اس کو بھی بند کر دیں گی پہلے میری سکن بہت زیادہ مطلب ڈیمیج ہو چکی تھی ڈیو ٹو ہیٹنیس آف مائی سٹمک اس کے بعد میری مطلب کے یہ یوز کرنے کے بعد جو میرے فیس کے پیمپلز جو داگ دبے کچھ بھی تھا وہ سب ختم ہو گیا اور یہ بہت ہی کم ریٹ میں آپ کو مارکٹ میں آویلیبل ہو جائے گا اکے سو ضرور یوز کیجئے گا اور اگر آپ کو اس کے ایفیکٹس نظر آئے اور آپ کو یہ پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولئے گا اکے اب ہم گرس لیک کرنے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا پہنتے آج اب ڈونڈنے پڑیں گے کپنے کیا پہننے کیا نہیں پہننے سمجھ سپائی رہا یہاں پہ تماما کے پڑے ہوئے ہیں میرے یہاں پہ پتہ نہیں کدھر گئے ہیں سسٹر چھوٹی ہے بہت دنگ کرتی ہے اکے اب ڈرس لی ڈھونڈنا پڑے گا اس میں میرا میں سوچ رہی ہوں میرا برثڈے والا ڈرس پہن لوں جو میں مجھے گفٹ ملا ہے اب اس کے لیے مجھے دوسری علماری چک کرنے پڑے گی سو لیٹس کو پوری جدو جہاد کے بعد یہ ڈرس لیک کیا ہے ہے تو ٹیشو کا بہت مزے کا اور یہ ڈرس پہننے کا بہت پسند ہے اور یہ ڈرس کے ساتھ میں سینڈل کون سا پہنوں اب اس کے لیے بھی مجھے ڈھونڈنا پڑے گا سب سے زیادہ مشکل کام ہی میرے لیے یہ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے لیے بھرکو میں سینڈل سوچ رہی ہوں اس کے ساتھ کیسے اچھے لگیں گے اچھے لگیں گے اس کے ساتھ سوٹ کر رہے ہیں تھوڑے بہت کیجوال آپ اس کے ساتھ میچ تو نہیں کر سکتے ہاں بہت یہ بھی ساتھ آکے بیٹھ گئی یہ دادی اماں اور اس کے ساتھ اب یہ سوٹ کے ساتھ یہ سینڈل سوٹ کر رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں یہاں کچھ وڈ دیکھوں کیونکہ آج باہر کا موسم جو ہے وہ بہت زیادہ رینی ہے تو جس کی وجہ سے باہر کا موسم تو ہے آج بارش کا تو ہم اب کھر کیا کرنا چاہیے کہ یہی سینڈل پہن لینے چاہیے اگر یہ والے پہن لیتے ہیں تو زیادہ سلیپری نہیں ہوگا اور اگر دوسرا خصہ پہن ہوں گے تو اس میں میرے پاؤں ہوں گے ایسے 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 ہوں گے بس جانا تم نے اوٹو پہ آیا بڑ دیکھتے ہیں لیٹس سی اوکے گائز میں نے کپڑے پرس کر کے پہن لیا ہے میں ہوگی ہوں رڈی بس ابھی بال بنانے رہ گئے ہیں پر سلیکٹ کرنا ہے اور آٹفٹ میں نے پہن لیا ہے اب میں سے بیٹ کر رہی ہوں باقی سب ریڈی ہو جائے کیونکہ میرے نہیں خیال سے میرے سے زیادہ کوئی ٹائم لیتا ہے لیکن میں جلدی ریڈی ہو گیا باقی سب بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے میں بہت زیادہ حوش ہوں اب مجھے پرس چاہیے اور اس کے علاوہ کچھ جیلریوں گرہ دیکھتے ہیں اور بالوں کا سٹائل کیا بنا دیکھتے ہیں فیس ووش میں نے کر لیا تھا اور فیس ووش آپ دیکھ سکتے ہیں میری سکن کین گلوئنگ ہو چکی ہے اور جو اویلی ہوئی بھی تھی وہ بھی ٹھیک ہوگی اس سے مجھے کسی بھی قسم کا میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں میں لگاتی زیادہ تر کیونکہ پسند نہیں مجھے میک اپ کرنا تھوڑا بہت پسند ہے لائک شادیوں پہ جانے کے لیے ادر وائز نہیں پسند اور یہاں پر میں آپ کو اگر دکھانا چاہوں تو بلی کے کرتب دکھاتی ہوں ویٹ کرو یہ دیکھیں یہ تنگ کر رہی ہے بلی کو کوئی چیز ہاتھ میں لگ جائے یہ دیکھنا چرا یہ دیکھنا چرا پکلو 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 یہ دیکھو یہ بہت کھلتی ہے بلی کے بچی ہم نے اس کا چھوٹا شا گھر بنائی ہو چھوٹا شا اس کے اندر لیٹ جاتی ہے اور یہاں پر ہم اس کا کھانا رکھ دیتے ہیں اور یہ ادھر ہی کھانا کھاتی ہے یہ بہت اچھی بلی ہے ہماری تنگ بھی نہیں کرتی بہت زیادہ پیار کرتی ہے ہم سے سل میں سے میں نے ایک سیلیکٹ کیا یہ والا بھی نہیں یہ والا بھی نہیں میرا گری سوٹ ہے تو گری پرس اچھا لگے گا اس کے ساتھ گری سوٹ کا پرس اچھا لگے گا باقی تو سارے نہیں میں لے کے جاری یہ بہتا گری سوٹ کا پرس دے لیتی ہوں باقی میں نے سینڈرز بھی پہن نی ہے اور ریڈی بھی ہو میں ہو گئی ہوں ریڈی اور باقی سب بھی ہو گئے ریڈی اور اب ہم نکل رہے ہیں ڈینر کے لیے اور ڈیسائیڈ دے لوں کی ساتھ اور ڈریس بھی بہت سوٹ کر رہا ہے میک اپ ہمارے کچھ نہیں کیا کیونکہ پسند نہیں ہے اور فیس ووش کے ساتھ ہی میرا فیس اتنا کلو کرنے لگ جاتا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں بڑھتی فیس ووش کے علاوہ کچھ لگانے کی کچھ کرنے کی اور اس وقت یہ جو میرے پیچھے گومڑی بلی ہر طرف وہ تنگ کرے گی اور زیادہ مچھڑ جاتی ہے جب کوئی دیکھ لے یا کوئی آج ہے اور پھر رستے میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے اور کیا کھائیں گے اوکے موسیقی 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 یہاں پر ہم نے رکھے والے بھائی سے کہا کہ رکھا رکھوایا تھا کیونکہ ہمیں جائز کچھ نکلوانا تھا تو سسٹر جائز کچھ لینے گئی اور ہم یہاں پر اس کا ویٹ کر رہے ہیں اوکے تو وہاں سے جائز کچھ نہیں ملا یہاں سے دوبارہ جائز کچھ لینے کے لیے گئے اور ہم اس وقت یہاں پر روڈ پر کھڑے میں ہے اور ویٹ کر رہے ہیں کب آئیں گے اور کب ہم ہوتیل میں انٹر کریں گے ورنہ پیس ہو کے بگایا تو کسی نے کھانا نہیں کھلانا وہاں پہ دیکھو کب تک آتے ہیں کب تک انتظار ہمارا پوڑا ہوتا ہے سو فائنالی ہم اتنے جد و جہد کے بعد ہمی دیسٹینیشن پہ پہنچ کے بہت شور تھا اس وجہ سے وہاں کے جو وائس تھی مجھے میوٹ کرنی پڑی اور اگین وائس اگر کرنی پڑی یہ ہم پہنچ یہاں ماشا لہن نفیز کسوری پلوتا اور یہاں پر فلوتا نہیں کھائیں گے سٹیم روست یہاں پر کھانے والے ہیں سٹیم روست ہم انٹر کر رہے ہیں یہ کسوری ڈیفرنٹ سائٹ پہ کر دیا بہت پیاری جگہ بنائی ہے انہوں بہت پیاری ہے دیکھیں آپ یہاں پر میرل لگے ہو یہاں پر میں بھی آپ کو نظر آنگی اور اس کے بعد اوپر والے سسٹم شاید ابھی نہیں انہوں نے کوئی بھی سٹنگ کا کیا واقع یہ چیئرز بہت پیاری تھی اور ٹیول بہت کیور تھے چھوٹی سی ہے بہت ہے پیاری سات اور جگہ زیادہ بڑی ہے یہ شاید ایکس سٹنگ بنائی ہے انہوں نے یہاں پہ کریں گے ڈینر کا order ڈی گائیز ہم یہاں پہنچ گئے اور مجھے جگہ بہت اچھی لگی بہت سارے میں ایک دوا دکھا دوں کہ یہاں پر مزے مزے کی چیزیں ہیں میویش ہم لوگ میں اوکے سو ہلو جس نے ٹیٹ دنیا وہ بوشر ملیا وہ کہہ رہی مجھے لوگ میں مطلعہ اسی لئے اس کو نہیں لاتے سو ہم وزیب کرنے کے لئے اوپر نہیں چاہ رہے ہیں شاید تبیتک اوپر کا بھی سسٹم بنا نہیں ہے سو یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتی پیاری ہے جگہ مجھے تو بہت پسند ہے یہاں پر پکچس بھی بہت اچھی آئیں گے اور پلیس بھی اچھی ہے یہاں پر آپ ضرور چکر لگائیے گا اور پرائزز بھی ٹھیک ہیں اور ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی یہاں کا کھانا کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے اوکے سو اب ہم ہوتر کریں پھر کرتے ہیں بہت تب تک چرگا اور دیا ہے اور یہ نانکت آگیا ہے اب ہمیز کو کریں گے کھانا سٹارٹ بہت بک لگی بھی آیا بہت بک لگی بھی آیا اکے کھانا کھانے کے بعد دیلتے ہیں دیکھتے ہیں ڈیزرٹ میں کیا کھاتے ہیں اکے سو ایک سسٹر ہماری میس تھی وہ ابھی آئی ہے کیونکہ لیٹ ہو گئی تھی وہ ماما کے ساتھ آنا تھا بہت ماما کی انٹیم پہ تبیت خراب ہو گئی سو وہ نہیں آسکیں تو وہ کھانا کھا رہی اور ہم لوگ کھانا کھا کر کھا رہی ہو چکے ہیں اور اب ہم ڈیزرٹ اوڈر کریں گے میٹھے میں کچھ کھانے کے لیے اور اس کے علاوہ ایک مزے والی چیز دکھاتے ہوں یہاں پر اڑیبا نے دیکھو جو ہم نے سارا کھایا وہ اڑیبا نے بلکل سائیڈ پہ سلٹ کر کر رکھتی ہے تاکہ میں نے اس کا دو دو کے چلی جو بہت اچھی بات ایسے صفائی رکھنی چاہیے اور آپ لوگ بھی گند مد ڈالا کریں کہیں پہ بھی کھائیں ہم نے یہ سب کھا دیا اور یہ سائیڈ پہ کر دیا اب ہمارا آئس کریم اور فلوتا جو ہے وہ ہم نے اوٹر کیا وہ بھی لے کر آئے گا پھر وہ کھائیں گے تب تک مشرا کا بھی ڈینر کمپلیٹ ہو جائے گا ہم نے یہاں پر ڈیزرٹ میں منگوایا ہے سیمیو والی آئس کریم اور سیمپل آئس کریم اور ساتھ میں ہم نے منگوایا ہے فلوتا اور ساتھ میں ہم نے آئس دے دی سو اب ہم یہ کھائیں گے بتاتیوں کیسا ہے اسے سب کہتے ہیں سیمیو والی آئس کریم اور یہ دیکھو میری سسٹر کے کام برف کھا رہی ہے اور یہ گھر میں بھی برف کھا رہی ہے ماما کے لئے ہم نے کھانا پیک کر لیا ہے اور اس کو سیمیو والی آئس کریم کہتے ہیں فلوتا اسے کہتے ہیں اوکے کھانا وغیرہ ہمیں کھا لیا اور اب ہم واپس جا رہے ہیں آٹو ڈھونڈ رہے ہیں کھانا بھی بہت یمی تھا اور ڈیزرٹ بھی بہت یمی تھا بہت مزا آیا اور یہ ہمیں ٹریر دی تھی سسٹر بھٹی بھی تھی اور جیسے دروازہ کھانا بھٹی 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 ہم کریں کے چینج اور پھر اس کے بعد سو جائیں گے بہت تھک گئے تھے اور اگر آپ کا میرا ویلوگ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کمینت اور شیئر کرنا مت بھولی گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ تک کے لئے خدا فی تین کی